حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اپنی امی نو عرضہ لاندینے سوال کردینے کہیں دینے امی دس بھلا میرا رب کونے ماں بول کر کے کہیں دیئے اے بیٹھا عبراہیم تیرا رب میاں امی پھر تیرا رب کونے ماں کہیں دیئے بیٹھا تیرا رب تیرا میرا رب تیرا بازرے امی پھر ابو آزر دا رب کونے ماں کہن لگی نمرود بادشاہ ساڑے سارے آدھا جو ربے اوئی میرا بھی رب تیرا بھی رب تیرے ابو آزر دا بھی ربے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام فرما دینے امی منیا میرا رب تیرا رب میرا ابو آزرے ابو آزر دا رب نمرود بادشاہے نمرود ہی تے ساڑے جو آپ بندہے بھلا او دا رب کونے اللہ اکبر اجیب بچ پنے چھوٹے جو بچے نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام امی کہیں دیئے اے بیٹا عبراہیم لگ دے تینو پیران دی مار واج گئیے پیران دی مار واج گئیے تینو کسے پیر دا حوکہ لے گیا ہے اللہ اللہ تو ساڑے خدا مادا بے عدب نا تینو کسے ساڑے خدا نے تیرے ذینو خراب کر چھڑے ہے اللہ اکبر اب میں جناب ہے کہیں دیئے بیٹا تیرے ابو نو آ لین دے انو دس لینیاں آزر آئے اے میں اے ماں بڑی پریشان پریشان نظر آئی نا پیارے عبراہیم علیہ السلام دے بارے اے آزر آ کر کے پوچھ دینے اے اللہ والیے اے بی بی تینو کی بن گئے کیوں پریشان نظر آ رہیے کہیں دیئے آزر جی پتانی عبراہیم مکی ہو گئے پڑے اُلٹے اُلٹے سوال کردہ نظر آن دے میں نو پوچھ دے میرا رب کونے میں دسیا میں تیرا رب بان امی تیرا رب کونے میں دسیا تیرا بہزر اب بے آزر دا رب کونے میں دسیا نمرود بادشاہ پھر کہیں دے نمرود بھی تے ساڑے جیاب بندے بلا ہو دا رب کونے اللہ اللہ امی پریشان ہو کر کے کہیں دیئے وے آزر پتانی ساڑے پتر نو کی ہو گئے دماغ خراب ہو گئے کسے حکیم ڈاکٹر کو لے کر کے جانا چاہی دے اللہ اللہ آزر گے ہویا ہے کہیں دے پتر ابراہیم اے آزر بلا کونے آزر او بندہ ہے جیڑا پیار ابراہیم دا باپے اے آزر او بندہ ہے جیڑا پتھ صرف پوجھ دائی نہیں ہے بلکہ بہت بنا وندہ کار خاندہ میں بڑھایا ہوئے یعنی اینہ دا گھار صرف بہت دی پوجھا کرن والا نہیں ہے یہ بہت واراوی ہے بہت بڑھائے ہوئی جان دینے اللہ اللہ اور پیار ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نو بوت بنا کر کے آزر کہن دائے بیٹا ابراہیم بزار لے جاتے نا نو بھیج کر کے آیا کر اللہ اللہ پیارے ابراہیم نا چاہ دیاں خوئی آئیں اپنے ابیدی گالنوں من دیاں خوئی آئیں بزار وچھوکا دین دینے وچھ بزاری ہوکا دے وے ابراہیم ربانا وچھ بزاری ہوکا دے وے ابراہیم ربانا لیلو ٹھا کر لیلو ٹھا کر جس جہنم جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر ماندیاں گلنہ سن کر کے پیارے ابراہیم دے کھوڑا جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایوے جناب شام ہو چکیے آزر پوچھدائے ابراہیم تیری امیم انو شکایتان لاندی نظران دیئے تو او دے کھوڑو جناب رب دے بارے پوچھدائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمادے نے ہاں ابو جی کسے نہ کسے دا کوئی نہ کوئی تے رب ہوئے کردائے کوئی نہ کوئی تے پالن والا ہوئے کردائے کوئی نہ کوئی مشکلہ حل کرن والا ہوئے کردائے میں اے سوال کیتا ہے میرا رب کھوڑے امی نے سارے جواب دیتے نے بات ایتیا کر کے ختم ہوئیے کہ نمرو دبا رب کھوڑے نمرو دبا چاہدہ رب کیڑائے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ میں ستارے جگمگان دے اوہے نظر آئے پیارے ابراہیم نے سوال کر مارے آئے فَلَمْنَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا ماشاءاللہ قرآن دیاں بولیاں شروع ہو گئی آنے ہن سیرت ابراہیم اندر قرآن ہی قرآن ہوئے گا توجہ کرنا ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ابو اجڑے ستارے ٹمٹے ماندے اوہ نظر آ رہنے کیا اے میرے رب نے اہازہ ربی اہازہ ربی قرآن اندر آئے شروع اندر حمزہ استفامی آئے پشیدہ خفیہ طور دے اے دے اندر ایک سوال چھپیا ہوئے اہازہ ربی ابو جی کیا اے میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر جدو ستارے آنے اے جناب آزر سوچ دے چلو اپنی امی نو رب نہیں ماندہ میں نو اپنا رب نہیں ماندہ نمرود بادشاہ نو اپنا رب نہیں ماندہ چلو ایک تے تے نہیں کھڑو تا اے ستارے نظر آن دینے چلو انہ نو اپنا رب بڑھانا چاند ہے تے ان جی سی ہاں بیٹا ہی ہو تیرے رب نے فلمہ افلا جدو ستارے نظر آنے تو اجھڑو گئے پیارے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ابو ستارے نظر نہیں آن دے رب غائب ہو گئے نے رب نظر آنے تو اجھڑو گئے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ باپ کہیں دے بیٹا ستارے جگمگان دینے ٹیم ٹیم ٹیمان دینے او دے بعد غائب ہو جان دینے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے قول اللہ اوہ حب پھر اوہ میرے رب نہیں ہو سکتے جڑے ڈوب ڈوب جان جڑے نظرہ تو جلو جانو میرے رب بھلا کی میں ہو سکتے نے اللہ کو اکبر اللہ تھوڑی دیر گزریے فلمارا القمر بازی غائے میں جناب سن جناب اللہ اللہ چان جگمگان داویا جل میں لانداویا نظر آیا یہ جناب چاندی چاننی نظر آئیے پیارے ابراہیم علیہ السلام سوال کر دینے حضر رب ابو جی کیا اے میرا رب ہے جڑا نظر آ رہے ہے چلو ستارے تے غائب ہو گئے کیا ابو اے میرا رب باپ پھر کہند ہے چلو ایک تے نہیں کہیاں تے آ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے ہاں بیٹا تیرا ایو رب اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ویکیا چاننے نا چاننو رب سمجھ لے آئے دیکھ دے پہنے اوے چل جدو اپنا ٹائم پورا کر کے جناب ختم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نو چدو چانن نظر نہ آیا ہے یہ میں فرمایا ہے فلم افلا چانن غروب ہو گیا چانن ڈوب گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بابے نو پچھے ابو بھلا میرا رب گیرے پاسے گیا ہے اللہ اکبر بیٹا اینہ دہا ایک ٹائم اندہ ہے کدیست ستارے اندہے چانن میین آر اندہ ہے کدی چانن ختم ہو جاندہ ہے چانن دیر نالاندہ ہے ستارے اپنی مدد پوری کر کے ختم ہو جاندہ بیٹا اینہ دی روشنی دہ ایک وقت ہویا کرده ہے یہ رب ضرور 네 مگر اینہ دی روشنی دہ ایک وقت ہویا کرده ہے پیارے براغین دسنا چاہ دینے ابو جیڑا یہ چاننو لے آن والا ستاریاں روشنی آتان والا ستاریاں دی روشنی ختم کرن والا ہے او ربو سگدائے نہ کہ چاننا آوے چلا جاوے اپنی روشنائی تے جنو اختیار نہیں ہے جیڑے ستارے اپنی روشنائی نو برقرار نہیں رکھ سگدے بلاؤ رب کنے ہو سگدے نے پیارے براغین علیہ السلام بولے فرما دینے قولا لئی لم یہدینی ربی لا کونن من القوم الظالی کہیں دینے ابو اے جیڑی بیرا روی قومیں نہ تو آڈی مشرکان دی گمراہ قومیں میں قومتوں اور جیڑی قوم شریک اللہ دے بنا دیئے ان شریکاتوں برییاں میں پاک ہونا چاہنا میں شریک نہیں سمجھ دا اللہ دا اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے انہیں درو جلاب ستارے وی نظرہ تو جل چانویں نظرہ تو جلے صبح و صویر صویرے اے درو جناب ستارہ چھوٹا نظران دے چان ستارے تو وڈا نظران دے انہیں چانویں چھوٹا ستارے وی چھوٹے فَلَمَّا وَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا قَوْلَا ذَا رَبِّ حَاذَا أَكْبَر ابو اے ساریاں تو وڈا نظر آ رہے ہیں ستارے تو بھی وڈا چان تو بھی وڈا اے ابو اے ایک سورج ہے کیا یہ میرا رب حاذا ربی حاذا اکبر یہ تے ساریاں تو بھی وڈا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ باپ پھر ہاں اندر ہی جواب دیندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار ابراہیم فَلَمَّا وَفَلَتْ جَدُوْنَظْرَةُ تو سورج بھی چلا جاندہ ہے جلو جاندہ ہے غروب جاندہ ہے پیار ابراہیم پھر سوال کر دینے بیٹا ہے اے تک جناب صبح چڑھ دے شام غروب جاندہ ہے رات ستارے آن دینے صویر تک رہن دینے غروب جان دینے دوب جا کر دینے چاندہ ویق اللہ نے وقت بڑھایا غروب جاندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ بیٹا ہے اے تک جاندہ نے قدی جاندہ نے ہینے تیرے ربی اللہ کو اکبر اللہ اللہ پیار ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اینی بری امی ماں تشری کو اے جنا نو تسی اللہ دا شریق بڑھا دے ہو نا میں ہو نا تو بری آن بری او سمہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ آلغرض میرے ویر بات سمجھ دے چلے جانا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ادھرو جناب غن نمرود دا جنہاب ہے دربارہ جاندہ اینا نمرود پتا چل لائے ایک میرا باغی تیار ہو گئے میری قوم وچھوں ایک ایسا بندہ اٹھے ہے جڑا مینو رب نہیں ماندہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ سننا درات و جو فرماڈا ہے حضرت ابراہ کی ملئی صلات و السلام نمرود بادشاہ دے سامنے پیش کی تا جاندہ ہے اللہ اللہ ہے اے بادشاہ پوجھدہ ہے ہاں بیٹو میں انو رب نہیں ماندہ پیار ابراہیم فرماڈ دے رب رب جڑا ہے نا وہ بندیاں ورگا نہیں ہندہ وہ بندیاں ورگا نظر نہیں آندہ اللہ کو اکبر انو کھان دی وی ضرورت ہوئے پین دی وی ضرورت ہوئے نین دی وی ضرورت ہوئے انو جناب کج نہ کج اپنے صبح و شام دا گزارا کرن واسطے کج نہ کج کمانا پاوے او بندہ او بندہ رب نہیں ہو سکتا اللہ کو اکبر اللہ اللہ ابراہیم پھر تیرا کیڑا رب ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں انہیں سوال کیتا نا پیار ابراہیم علیہ السلام فرمادے نے اے نمرہود میرا رب ہو گئے جیڑا زندیاں نو مار سکتے تے مریاں نو زندیاں کر سکتے یعنی مردے وچھوں اللہ زندہ پیدا کر لیند تے قادرے انڈا ہے نا انڈا مرد ہے او دے وچھوں ایک چوزہ نکل رہے زندگی ایک نکل دی ہے اللہ پیدا کر لیند تے قادرے اور چوزہ اے جناب مرغی اے زندہ او دے وچھوں ایک انڈا مردہ اللہ سونا پیدا کر لیند تے قادرے ایک میں مثال دے کر کے بعد سمجھائیے اللہ اکبر پیارے ابراہیم فرمادے نے جیڑا زندیاں نو مار سکتے مردیاں نو زندہ کر سکتے اللہ اکبر اللہ اللہ میرا رب ہوئے نمرود نے ایک قیدی او جنو پانسی انو والی سی انو لیا تے ازاد کر چھڑیا ایک بے گناہ بندے نو پکڑیا تے انو پانسی تے جڑا چھڑیا کہیں دا ہے میں مہی زندہ کر سکتا پیارے ابراہیم علیہ السلام ایتھے ڈت گئے توہی دینا مواہد ہمیشہ دلیل گرم دین دے تے لے جا اپنا نرم رکھ دے مشرق ہمیشہ دلیل او دے کڑھ ہندی کوئی نہیں تے لے جا اپنا گرم رکھ دے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے چلو کوئی گال نہیں تے را تو انو میں رب مان لگائے میرا رب ہوئے کہ جیڑا ہمی جناب مشرق بنے او سورجنو تلو کر سکتا مشرق بنے او سورجنو چار دائے تے مغرب بنے غروب کر لیں دائے اللہ اکبر اللہ اللہ حامیتہ انو رب مان لگائے تو مغرب بنے او سورجنو تلو کر کے وکھا تے مشرق بنے غروب کر کے وکھا اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے چڑھ دے تو میرا رب چاڑے چڑھ دے سورج تے لیند وال اتارے چڑھ دے بادشاہ میں پتا چل گیا اے ساڑے خدا واندہ بے ادہ بے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ درو قوم مالے کہیں دے نے اے براہیم ساڑے رب تے پیسے آنال مل جان دے نے درما دینارہ آنال مل جان دے نے تیرے رب نو خرید لگوے تے کتنے پیسے آنال مل دائے کنے پیسے لگ دینے تیرے رب نال ملاقات کرنی ہوئے تے تیرے رب نو ملن واسطے تیرے رب نو خریدن واسطے کتنی دولت چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے عبراہیم کہے رب میرا دین دولت مل جاوے دنیا دے رب نو ملاقات کرنی ہوئے تے کرایاں لانا پہندائے دنیا دے خدا وانو ملاقات کرنی ہوئے جڑے دنیا نے بڑھائے نے انہانو ملاقات کرنی ہوئے سے لانے پہندے نے انہانو نظروں نے آج جڑھانی پہندیے مگر میرے تیرے رب نو ملاقات کرنی ہوئے تے ایک روپیاں نی لگتا ہے عبراہیم کہے رب میرا بین دولت مل جاوے رحم کرے رب سارے آتھائیں تے سب تے فضل کماوے اللہ تے اوغنا ہے کہ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِمِ الْحَبْلِ الْوَرِیدِ رب فرماؤے اوغ بندے میرے مینیڑے مینیڑے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے دیرے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر دن آلویے میں جناب مناظرہ کردے نظر آن دینے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے ابو نوی تعیید سکھاندے نظر آن دینے جدو جناب باپ نو سوال ماں نو سوال کی تے تے ماں ناراض ہو جاندیے جدو جواب نائے باپ نو سوال کی تے جواب ناوے تے باپ ناراض ہو جاند آئے یہ میں نمرود نو سوال کی تے نے نمرود نو جواب نائے نمرودیں میں جناب حق کا بکرہ جاندھ آئے اللہ اللہ پریشان ہو جاند nights ایک واری قوم والے کم ملے ٹھے لیتے عرص مبارک تے عرص مبارک تے عرص شریف تے ایم اطلاع پیار ابراہیم علیہ السلام دی قوم عرص مبارک دے جا رہیے قوم والے آنے آکھے آئے چل براغیم ساری قوم اس عرص تے جائے گی اوٹھے جا کر کے موجہ مانیں گی کھیل کودوے کھے گی کھائے پیے گی چال ساڑے نال چال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے انی سقیب میں بیمار ہاں پیارے ابراہیم نے کی فرمایا میں بیمار ہاں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں سن کئی مفسرین نے اے بات بھی لکھی ہے کہ پیارے ابراہیم جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دسنا چاہد دینے اے میری قوم والے ہو تُس ہی جدو اللہ نو چھڑ کر کے معبودانِ باطلہ دی پوجا کر دے ہو نا میرے دل اندر بڑی تکلیف ہون دیئے انی سقیب او دو میں بہت زیادہ بیمار ہون دا جدو تُس ہی عرصان تے جان دے ہو نا او دو میں بہت زیادہ بیمار ہو جانا میرے دل نو تکلیف پہنچ دیئے کہ میری قوم بھٹک دی پھر دیئے گمراہی درستے تے گامزنے اللہ اکبر اللہ اللہ آل غرل حضرت عبرہیم علیہ السلام نے قسم چاہ کر کے آنکھیں ہی سی تَلْلَوْا ہِلَا کی دن اَسْنَامَكُمْ اللہ دی قسم جدو میں نو موقع ملے آئے میں تو آڑے بُتان داو حال کرانگا کہ تُس ہی عاد رکھو گے انو ویلا گیا ہے پیارے بڑا گیم علیہ السلام دی قوم یہ میں جناب ہے اللہ اللہ ملے تے چلی گئی ہے پیارے بڑا گیم علیہ السلام نو موقع مل جان دائے اللہ دا قرآن بولے آئے فَرْمَایا فَجَعَ لَهُمْ جُزَوْزًا فَجَعَ لَهُمْ جُزَوْزًا اللہ کبیر اللہم کہ یعنی سارے آن دے ٹکڑے کر دیتے کئی کسے دن نک وڑ دیتا ہے کسے دے کان لا چھڑے کسے دیاں کھا کر دیتیاں کسے دے جناب ہاتھ پیر وڑ دے دینے پیارے بڑا گیم تے سارے آتوں فٹے نو بخشت دین دینے آلہ حضرت نو چھڑ دین دینے اللہ اللہ پیارے براہیم علیہ السلام سارے جتنے میں بہتا پیسان انہ دے سامنے نظروں نیاز دے کھانے پینے رکھے ہوئے وہ چوک کر کے بڑے دے سامنے رکھ دیتے کدھاڑا جناب ہی بڑے دیکھن دیتے رکھ دیتا ہے پیارے براہیم علیہ السلام دسانا چاہ دینے کہ جڑا ایک نو نیمن داؤ دے ٹکڑے ٹکڑے ہن دینے جڑا جناب اللہ تو علاوہ ہے کسے ہوں نو اپنا مربود بڑاوے نا تے مربود حفاظت اندرے نا یو عابد حفاظت اندرے عابد بنتے اللہ مربود دا ہے خواہ مقلوق بنتے اللہ خالق دی اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر توجہ کر دے چلے جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے میرے ویر ٹکڑے کرنے دا کوئی مقصد نہیں ہے کہ قوم آئے تے آکے ویکھے ساڑے معبودان دی جلاب بے حرمتی گھر جھڑی ہے قوم تو جناب خصہ دلانا مقصود نہیں ہے قوم لو جلاب ہائی پر کرنا مقصود نہیں ہے دار ابراہیم دا مقصد کی ہے لعلہم علیہ یرجی رون پیارے ابراہیم دا مقصد شاید میری قوم علیہ نو چھڑ کے علیہ یرجی رون اسے ایک دی طرف مائل ہو جاوے اسے اللہ نو پوجن لگ جاوے اللہ اللہ بڑی خوشی خوشی خرامہ خرامہ ہے ایک قوم واپس ہاں دیئے ویکھ دیئے بوتوارے اندر کہ راب تے ٹٹے پھٹے پہنے راب تے سلامت ہی نہیں ایک بڑا جڑا ہے نا اوہ دے کندے تے کلھاڑا رکھیا ہے سارے کھانے اگے پہنے صرف اوہی بچیا ہویا ہے باقی اوہ دے چھلے جڑے نے نا اونا دا تے قلعہ کما ہویا پہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دھونہ اونا دیا جدا ہوئیاں پہیاں نے پیارے ابراہیم علیہ السلام ایک کام کر کے نا سارا ایک تدبیر لڑا کر کے گھر اندر چلے جانے دینے قوم آکے ویکھ دیئے پھلا کون کر سکتا ہے اے نمرود بادشاہ بھی آ کر کے کہندہ ہے ساڑی خدامہ نال اے حرکت کنے کیتی ہے بڑا آگ بگولہ ہویا غصے اندر آ گیا ویکھو نا جدو استاد غصے اندر ہوئے کسے شاگرد شاگردہ مچو غلطی دا پتا نہ چل رہے ہوئے کہ ایک کم کنے کیتا ہے تے پھر استاد کہندہ ہے غصے اندر آ کر کے کہ جن نے ایک کم کیتا ہے وگے آ جاوے وگرنا سارے آنو سزا ملے گی اللہ خو اکبر تے جدو سبق سبق یاد کیتا ہوئے نا تے استاد ذرا غصے اندر ہوئے تے جڑا سبق طالب الامنو یاد دوندہ ہے اوہی بھول جاندہ ہے حواسی باختہ ہو جاندے نے اللہ خو اکبر اے جڑا نمرود بادشاہ بناوتی رب بھی نا اے دے بناس پتی جڑے بندے نے اللہ خو اکبر باٹا دے بناوے بندے اللہ خو اکبر جنا نے اپنے آپنو اس نمرود بادشاہ دا متیو فرما بردار کر لیا ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ جدو نمرود نے غصے نار بیکھیا نا تے قوم نو کو سمجھی نہ آئی وہ نا دے حلاس ہی باختہ ہو گیا اللہ خو اکبر اللہ اللہ ہون ایک بندے نو بڑی دیر بعد بیکھ دیاں بیکھ دیاں نا وہ تاندہ حال تے زین دوڑان دیا ہویاں زین اندر آیا ایک بچہ ابراہی میں جڑا ساڑے معبودان دے خلاف ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا ادہ سے آگیا ابراہیم سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ اپنے دربار اندر بولاند ہے اللہ خو اکبر اللہ اللہ قرآن مجید اندرنا اے واقعات مختلف مقامات دینے یہ نہ دی ترتیب نال ذکر نہیں ہے کہ میں تو انہوں ترتیب نال سنا ماں اللہ خو اکبر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچھ نازل فرمائنے اس انداز نال سنا رہے ہیں اللہ خو اکبر اللہ اللہ سننا ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جناب اے جناب نمرود اپنے دربار اندر بولاند ہے تھے جناب سوال کردھائے قوم والے بھی جناب بڑھ کے انہیں تھے کہیں دے کینے ابراہیم اے تُو کام کیتا ہے اے کام تُو کیتا ہے اللہ اللہ بیعالی غتینا یا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے پیار ابراہیم نہ جھوٹ بول سکتے جھوٹ بول دینے تھے نبوت جان دیے سچ بول دینے تھے جان جان دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ سچ بول سکتے نہ جھوٹ بول سکتے اللہ خو اکبر پھر حکمتہ حکمت عملی دا مظاہرہ کر دے ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تدبیر لڑائی سی کہ بڑے تے کندے تے کلہڑا رکھ چڑے آئے اللہ اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے بل فعلہو کبیرہم ہدا میں انہوں کی پوچھو دے ہو انہوں پوچھو اے جڑا بڑا ہے جدے کندے تے کلہڑا ہے شاید انہیں کسے کڑوں کھانا منگیا ہوئے کھانا نہ دیتا ہوئے انہوں غصہ آگیا ہوئے انہیں سارے انہیں دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ہدا فسألوہم انکانو ینطقو پیارے براغیم دا لہجہ نرمے مگر دلیل گرمے حضرت ابراہیم علیہ السلام ورما دینے بھائی میں انہوں کیوں سوال کر دے ہو انہوں دے وڈے نو پوچھو وڈے نو غصہ آگیاں گھونے انہیں جنابے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تھا ہے یا پھر جڑے ٹکڑے گھوئے پہنے انہوں پوچھو فسألوہم انکانو ینطقو اگر وہ بول دینے تے پوچھ لو سوال کر لاؤ تو آڈائے حال گنے کی دائے فرجعو انفسیہم قوم اپنے خیالاندر ڈوب گئی کہ انہیں نہ تو سوال کمیں کریے جڑے نہ سن ساکھ دینے نہ جواب دے ساکھ دینے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ انہ دے زین نو مصدرب کر چھڑے آئے اللہ تا زین جناب حیرانو کر کے رہ گئے پیار ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے دے بعد ثم مانو کی سوال آر سیگم اپنے سار شرمند کی نال جو کائے گوئے پیار ابراہیم علیہ السلام دے سامنے کڑے گوئے تھے تھوڑی دیر بعد شرمند کی دے نال خوڑے خوڑے یہ جناب ڈر دیاں چھک دیاں بول کر کے کہیں دینے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَقَدْ عَلَى ان پیغمبرانان دازندر سوال کر جڑے آئے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعَوْا لَا يَضُرُكُمْ عَلَى پھر اللہ نو چھاڑ کر کے تو سینہ دی عبادت کر دیو اوفی اللہ کم اوفی اللہ کم افسوس ساد افسوس تو آڈے تی افسوس ہے تو فے تو سینہ نو پکار دیو اینہ دی عبادت کر دیو جیڑا اپنے آپ دی رکھوالی نہیں کر سکتے ولی میں تربودو نمیل دون اللہ اپنے آپنو بچا نہیں سکتے تو سینہ دی عبادت کیوں گھر دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل دے کر کے سمجھایا کہ عقل نو استعمال کرو اپنے کھان پین تے قادر نہیں اپنے آپنو نقصان تو بچا لین تے قادر نہیں اپنے آپنو نفع دے لین تے قادر نہیں ہور تے خور ان لانو تسی اپنے ہتھا نو بنام دے ہو اپنے آپ بننو آستے بھی یہ تیار نہیں یہ تے اپنے آپ بن جانو آستے بھی جناب ہے تو ہاڑا سارا لین دینے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے عقلی دلیل دے کر کے فرمایا ہے افل تاقیلون پھر عقل نو استعمال کیوں نہیں کر دے تو آٹے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے کیوں نہیں سمجھ دے اللہ اللہ ہن جدو پیارے ابن عبراہیم علیہ السلام تو اسلام دی امی نو جواب نہ آیا ہے امی نے باپ نو شکایت لا چھوڑی باپ نو جواب نہ آیا ہے نمرود نو پتا چھل گیا نمرود تو قوم نو پتا چھل گیا انہ سارے انہوں جدو جواب نہ آیا ہے پھر یہ جلاب غصے اندر آ کر کے ایک کو جواب دے کر کے اپنے قوم والے انہوں مخاطب کر دے نمرود تے کہیں دا کیے حرقو انہوں جلا دیو والسرو آلیہتکم اگر تس ہی اپنے معبودان دی مدد کرنا چاہدے ہو جدو مربود اپنے بندے دی عابد دی مدد نہ کر سکے وہ مربود کا دا ہے وَنْصُرُوْا عَلِهَةَكُمْ بلکہ جیڑے پوجھ دینے وہ اپنے معبودان دی مدد کرنے واسطے ایک دوسرے نو پکار رہنے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سنو دے چلے جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم حواس باختاؤ کر کے کہیں دی قَالُوْ حَرِّقُوْهُ وَلْصُرُوْا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم یہ جناب کہیں دی اگر تسی اپنے معبودان دی مدد کرنا چاہ دے ہو پھر انو جلان دا انتظام کرو ہون جناب کو بجے آگیا ہے کوئی اپنے جناب پرانے کپڑے لیڑے لے ہم دے کوئی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اپنے جناب کافیر دا گرد ایلانے کو بہت بڑا جمگٹائے کٹھا کر لے او جناب سامانے کٹھا کر لے جنو اگ لگائی جا ساگ دی ہر بندہ اپنے اپنے معبود دی مدد کرنٹ ہو رہے ہیں اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باستے یہ جلان دا انتظام کی تا جارے ہیں اللہ اللہ وہاں میرے ویر مشکل کو شائی کرنا تے نہ معبودہ دے نہ دے عابد انہ دے حاجت روائی کرنٹے نہ معبودہ دے انہ دے عابد یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے آدھے ربانو اگر کو مشکل آ جاوے مشکل کو شائی کرنٹے جڑے پوجا کر دینے ہو کر دینے جے اگر کو حاجت آ جاوے انہ نو اگے چھوک کے اگے پیچھے کرنا گوے قوم والے خود کر دینے بنانا ہوئے تے خود بنا دینے کو جنہ نو کھلان پلان واسطے نظروں نے آج رکھنی ہوئے تے خود رکھ دینے اگر انہ نو کو مشکل آ جاوے اگر انہ دیکھو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے ونسورو آلی غاتہ کن انہ دی مدد واسطے قوم آگے آبوں دیئے لیکن جدو اپنے آپ نو کو مشکل آ جاوے جدو اپنے آپ نو کو حاجت آ جاوے جدو اپنے بیڑے دوب دے ہونتے بیڑے تران واسطے انہ نو پکار دینے مشکل کو شائی کران واسطے انہ نو پکار دینے حاجت روائی کران واسطے انہ نو پکار دینے کیسی قومیں جنہ دی عقل ہی ماری خوئی ہے جہاں شرک کی تب شاہی ہوگی وہاں وہاں عقل کی تباہی ہوگی جتے شرکے او تھے عقل نہیں ہیں عقل دی مات ماری جان دی یہ شرک دینال اللہ خوئی اکبر اللہ اللہ یہ درو جناب سرکوج آگ جلان واسطے اکٹھا کر لیا جان دے پیار ابراہیم علیہ السلام اور آگ اندر جلان واسطے آگ جلائی گئی ہے آگ کیئے بلکہ آگ دا سمندر نظر آرے ہے لاوا پھٹ دا نظر آرے ہے جتے تک نظر جان دیئے اردہ گرد دے جناب یہ میں جناب جو درخت اور پیڑنے ہوئی بھسام ہوندے نظر آن دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے منجنیک تیارے جھولا تیار کر لیا جان دے تیار ابراہیم نو وچ بٹھا لیا جان دے یہ در نمرود وی خوشے نمرود حواری وی خوشنے یہ سارے کہندے نے اے وڈا موید بنے آوان دے انہیں نو پتہ لگ سی جدو آگے چھ جھل سسی اللہ اللہ ہے جدو آگے چھ جلے گا او دو پتہ لگے گا کہ موحد کیوں دے اللہ اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگندر سٹن واسطے تیارنے یہ ساری قوم خوشے نمرود خوشے یہ درو جناب فرشتے اس تیرا بھی حالت اندر یہ مصر بوئی پھر دینے اللہ جو تیرے خلیل دب بنے گا کی اللہ تیرے خلیل نو بچائے گا کون اللہ اللہ پیارے جبریل آگے آ کر کے گئے دینے اللہ اجازت دے میں تے کوئی نہ کوئی مدد جا کر کے پیارے ابراہیم دی کر لما اللہ فرما دینے جا جبریل اپنا شوق پورا کر لے پیارے جبریل علیہ السلام آجان دینے ابراہیم اگر حکم کرو تو پھر میں اپنے پار مار کے اگ بجھا دے اللہ اخوہ اکبر باقی فرشتے آن دینے کوئی آ کر کے کہن دے اگر حکم دے تے پہاڑا نو چلا کر کے ساری قوم سمیتے انہ نو کچل کر کے رکھ دے یہ میں ہواں چلا نوالا فرشتہ آن دے جو اللہ دے حکم نال چلا دے ہواں چلا کر کے ساگ نو بجھا دے پانی والا فرشتہ آیا پانی برسا کر کے اگر نو بجھا دے اللہ پیارے براہیم علیہ السلام و السلام برما دینے اللہ دے انہیں فرشتے ہو کیا تسی اپنی مرضیوں آئے ہو یا گھلن والے نے گھلے آئے مرضی تو آڈی ہے یا گھلن والے نے گھلے آئے اللہ اکبر اللہ فرشتے کہیں دینے مرضی ساڈی ہے پرمیشن تے حکم اللہ سونے دائے اجازت اللہ سونے دیے اللہ اکبر اللہ پیارے براہیم علیہ السلام و السلام برما دینے فرشتے ہو نہ پرہ دی ضرورتے نہ پانی دی ضرورتے نہ ہواں آتے پہاڑا دی ضرورتے میں انہوں ماج خلیل جانے تے رب جلیل جانے آج تو آڈی کوئی ضرورت نہیں ہے آج میرا رب جانے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام میں اپنے اللہ نو پکارے آئے تے کہیں دے کینے نعم المولا و نعم النصیر اوہ اللہ چنگا مددگار اوہ اللہ فالی اللہ چنگا دوست تے وہ دی دوست تے میں نو پورا یقین اللہ خوال اللہ حضرت ابراہ گیم علیہ السلام و السلام دائے کامل یقین وے کر اللہ نے جنی فرمایا ہاں بھئی میں یہ جڑی آگ جلائی گئی یہ دیتے پانی برس جائے یہ دیتے ہوا چل جان یہ دیتے پہاڑا جان یہ دیتے جناب پیاری جبریل جا کر کے پار مار دیں یا اللہ کریم نے کوئی اور وسیلہ کوئی اور سریعہ اختیار نہیں کی تائے اللہ کریم نے فرمایا فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی عبراہیم اے دا ترجمہ ذرا ایک اچھے جا انداز نال میں سمجھا اللہ کریم فرما دین اے نار عبراہیم میرا یار یہ دیو آستے بن جا گلے گلزار آج جی موس مین جدا بن جا موس میں بہار یا نار انہو جلان نہیں اے دیو آستے زیادہ تھنڈ یا نی او نا اللہ کریم نے فرمایا برد و سلام برد بیو ٹھنڈی بیو مگر سلام پی والی نا آگ محسوس ہو نا سردی لگے یا اللہ نے ڈیریکٹ جناب آگ لوگ مرشاعت فرمایا میرے ویر میں دس نہ چانا اگر آگ نو اللہ حکم دے آگ اللہ دا آخ من اگر جناب اللہ چھوڑا ایک مینڈے نو پیارے اسمائیل دی جگہ تے لٹانا چھاوے مینڈا من جاوے اگر پیارے اسمائیل تے چلن والی چھوڑی نو اللہ حکم دے وے کہ میرے اسمائیل تے نے چلنا چھوڑی نا چلے دیارے یوسف آلے سلام دی گواہی سلیخہ تے گھر والے آن چھوڑے بھاہی تے اللہ دے بھاہی تے بندہ دین والا گواہی دے چھوڑے جتے جتے نبیہ نو مشکل آئی اللہ کریم نے بڑی مدد فرمائی اور جن نو مدد واسطے اللہ نے آگے کی تے یعنی جو زریعہ بنایا اس نبی دی مدد گرن واسطے او مدد والا زریعہ اللہ دا آخہ من مگر میں تو اپنے رب دے کیوں نہ فرمانا اپنے اللہ دے کیوں باغی بن گئے اپنے اللہ دے بن جائیے اللہ اللہ جدو ساری قوم نے اپنے سارے ہر بے استعمال کر لے اللہ نے پیار ابراہیم نو اگ تم بچا دیا انہیں ساری قوم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے تے لے آنا چاہ دینے قوم نے سوال کی تا چلو ساڑے رب جیڑے نے وہ سارے باطل نے نہ تو اپنی امین رب من نے نہ اپنے باپ نو رب من نے نا جناب ساڑے بطا نو رب من نا جو بط خانہ بنائی یا دے جو اندر جو بط گھڑے جان دینے نا نو رب من تاثی براہیم پھر تیرا رب کون حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام اسے سوال تا جواب دین چاہ پیار ابراہیم فوراں بولے کہ اندر نے انی وجہ توجہ گیا للذی فطر السماوات والارض حنیفہ ونا انا من المشری کی میں اس اللہ دا فرما بردار اور مطی اونا چانا جن آسمان تے زمین پیدا فرما وما انا من المشری کی میں مشرق وچو نہیں من واللہ نے نبی بنایا ایک اللہ دی دعوت دین والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو جو کہ صورت مری مندر حضرت ابراہیم علی السلام دا واقع آند ہے او تھے اپنے باپ نو مزید تبلیغ کردے نظر آدھے نے او دے بعد باپ نے گھر باہر نکال دیتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی امتحار دیتے جناب اللہ کو اولاد منگی اللہ نے پہلے پیارے اسماعیل عطا فرمائے پھر پیارے اسماعیل اور اونا دی والدہ اونا نو اپنے آپ تو دور کرندہ امتحان آیا دور کی تا او دے بعد پھر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جمان ہوئے قربانی والا واقعہ آیا پھر او دے بعد بیت اللہ نے تعمیر کی تا گیا پھر پیارے اسماعیل علیہ السلام دی اللہ کریم نے جو پہلے بیوی سی انہوں گھروں پیارے ابراہیم علیہ السلام دے ذریعے کڑھا کر نمی اللہ سونے نے نئی نیک سالحہ بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گھر لے کر کے آن دی او دے بعد اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچھوں پیران دے پیر جگان دے پیر خطیب الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیدا فرمایا اللہ سونے سیرت ابراہیم علیہ السلام دے چاند پہلو جو ذکر کی تحیید مبنی سنے اللہ سونے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما آخر دعوان الحمد اللہ رب العالم